شہر میں کرونا وائرس کا خطرہ بڑھ گیا ابتدائی طور پر برمی ملک سے آنے والے افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی اب مقامی افراد میں بھی کرونا وائرس کی منتقلی تیزی سے شروع ہو چکی ہے آبادی میں ایک سے دوسرے شخص میں کرونا منتقل ہونا خطرناک رات لاہور میں اب تک کرونا کے 83 تصدیق شدہ کیسز ایک جام بھک ہو چکا ہے کرونا میں مقتلع سیکرٹی لاہوری اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن تحال ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سرکاری عزاد و شمار میں شامل نہ ہو سکے جناہ ہسپیڈل سے کرونا وائرس کی کنفرم مریضہ فرات ہو گئی گلچن راوی کی رہائشی خاتون میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی خاتون کو جناہ ہسپیڈل کے ایچ ڈی ایو میں داخل کیا گیا تھا انتظام میں کوئی آگاہ کر دیا گیا مریضہ کی تلاش جاری اس وقت پوزیشن کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہے اور ڈاکٹر جو ہیں وہ بار بار اس کی تلقین کر رہے ہیں کہ احتیاط 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 تو لہٰذا اسلام دینِ یسر ہے دینِ اُسر اور مشکل پیدا کرنے والا دین نہیں ہے لہٰذا اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت ویسے ہی دیتا ہے کہ اگر با جماعت نماز آپ نہیں پڑھ سکتے یا نماز جمع نہیں پڑھ سکتے مسافر کے لیے نماز جمع ویسے ہی ساکت ہے تو آپ چاہے وہ صرف نماز زہر پڑھ لیں گھر میں پڑھنے نماز ہو چاہے گی ادارہ منحاجل حسین علیہ السلام جو ہٹان میں نماز جمع کی ادائی کی تحق میں ثانی موثل کل ادارہ منحاجل حسین میں نماز جمع نہیں ہوگی علامہ محمد حسین اکبر کی سیڈی فورٹی ٹو سے خصوصی گفتگو بولے شہری گھروں میں رہ کر نماز ادا کریں کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے احتیاط تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے سعودی عرب نے پاکستان کو آزمین حج کے لیے انتظامات کرنے سے روک دیا کرونا وارث کے پھیلاؤں کے حوالے سے سعودی حکومت نے پاکستان کو آگاہ کر دیا حالات کا جائزہ لے رہی ہیں پاکستان کو صورتحال سے آگاہ کر دیں گے سعودی وزیر حج کی گفتگو صدر مملکہ ڈاکٹر آریف فلدی کی زیرہ ستارت گورنر اور علماء اور کانفرنس وفاقیب زیر مذہبی امور نورالحق قادری نے کانفرنس کے حوالے سے بریفنگ دی گورنر پنجاب چودر محمد سرور اور چودہ علماء کی ویڈیو لنک پر لاہور سے شرکت کرونا سے پیدا حالات حکمت عملی کے حوالے سے مشاہدت کی جا رہی ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے شہر میں لوگ ڈاون کا تیسرا روز پاچ فوج اور پلس کے جانب سے شہر بھر میں ناکے گیر ضروری سفر کرنے والے شہریوں کو اہلکار واپس پھجوانے لگے گیر ضروری عام دورف روکنے کے لیے چودہ داکلی اور کارجی پوائنٹس پر ناکے اہم شارعوں پر پلس کے ناکوں کے باوجود عبام پھر بھی بے خوف حکومت کی کرونا سے بچاؤ کے لیے شہریوں سے گھروں میں رہنے کی ہدایت لاہور پلس نے عبام کی گیر سنجیدی کو آہنی ہاتھوں سے روکنے کا منصوبہ بنا لیا لاہور پلس کا ڈنڈا بردار فورس کو ناکوں پر تائیونات کرنے کا فیصلہ لاکڈاؤن سے مارکیٹس بند پبلک ٹرانسپورٹ ڈھیموہ تل بیکریز ملک شاپ پھل سبجیوں کی دکانیں کھلی رہیں گی دوسری جانب کرونا وارس لاکڈاؤن اور دفعہ سو چوالیس کی کھلی خلاف فرضی الیکشنوں میں چھے چھے سواریاں سفر کرنے لگیں سٹکوں پر موٹ سائیکل سواروں اور کاروں کی بڑی تعداد رواں دواں پولس دفعہ سو چوالیس پر مکمل عمل درامت کروانے میں ناکان ریکشو میں ایک ساتھ سواریوں کے بیٹھنے سے وائرس پھیلنے کا خدشہ ٹرین آپریشن کی بندش کا اطلاق ہو گیا لاہور سٹیشن پر مسافروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر کراچی سے ایک بلشتہ روز روانہ ہونے والے ٹرینز لاہور پہنچ کر بند بند ٹرینز کی ٹکٹس کی ریفنڈی کے لیے اکتیس مارس کی بجائے کی شوائے کی اتر ایلوی سٹیشن کے داخلی اور خارجی راستوں پر بیریئرز رگا دیئے گئے پلیٹ فارم پر سٹالز، ریسٹورانز، انکوائری کانٹر ہیلپ ڈیسک، ریزرویشن سینٹرز بن جبکہ بینول اقوامی کے بعد تمام علاقائی پروازیں بھی منصوب کرتی گئیں بدیریالا سردار عثمان بوزار کا بدیریالا سنٹھ کو ٹیلی فون عثمان بوزار نے ایک لاکھ ماس پنجاب بھیجوانے پر شکریہ دا کیا حکومت نے آپ کے اس کے اقدام کو تحسیم کی نظر سے دیکھتی ہے عثمان بوزار کی گفتگو بولے آزمائش کی اس کھڑی میں ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے ہمارا اتحاد اور عظم موزی مرز کو شکست دیکھا صوبے میں شیخ اور نوش کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا فیصلہ بینوں ملک سے آنے والے افضاد کی فریسنگ کا عمل مکمل تعاون نہ کرنے والے نمبرداروں کے خلاف سخت کا روائی ہوگی لاؤگ ڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹی کی ذریفتارت اجلاس کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہوتیلز ہوسپیڈلز کو استعمال کیا جا سکے گا کرنٹینہ سینٹرز میں تمام سہولیات کے دستیابی یقینی بنائی چاہی آگاہی بڑھانے کے لیے آرمی رینجرز اور پولیس کے فلیگ مارس کا بھی فیصلہ کرونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن کا تیسا روز مہکمہ خراغ نے شہر میں سستے آٹھا پوائنٹس ختم کر دیئے شہر کے اٹھاون مقامات پر سستے آٹھا پوائنٹس ٹان کیے گئے تھے کرونا کی وبات ختم کرنے کے لیے سستے آٹھا پوائنٹس ختم کیے اسٹرال اور دکانوں پر آٹھے کی دستیابی یقینی رہے گی مہکمہ خراغ کا موقع کرونا بارس سے شہر میں اشیاء ضروری یا نایاب ہونے لگیں شہر میں آٹھے کھلت کا سامنا چینی قیمت میں بھی اصافہ کر دیا گیا منافق اور ماتیا نے چینی کی قیمت میں بھی تین روپے فی کلو اضافہ کیا شہر میں چینی پتہ سی روپے فی کلو تک جاپ ہوتی حکومت ناپکوروں کے خلاف کا رضائی کریں شہریوں کا مطالبہ کیمپ جیل میں کورونا کا مجتبہ مریض میو ہاسپیڈل منتقل منشیات مقدمے میں تیس سالہ قیدی تین روح سے جیل ہاسپیڈل میں سیرے لائے تھا بائیس مارٹ کو قیدی کا کورونا ٹیسٹ کروایا گیا ریپورٹ تحال نہیں آئی قیدی کو ہاسپیڈل منتقل کرنے کے ساتھ رہا بھی کر دیا گیا قیدی کی نگرانی کرنے والے جیل کے چال ملازمین بھی کرنٹینہ سینٹر منتقل منشیات کی قیدیوں کی بیری کو بھی سیر کر دیا گیا آئی کورڈ نے دس سال تک سدام کے ملزمان کی درخواست سے زمانت دائر کرنے کے حکم دے دیا متعلقہ جیل سپرنٹینڈر زمانت کی درخواست سے دائر کریں چیف جسٹس لاہور آئی کورڈ کی خصوص سے ہدایت بولے کورونا وائرت کے پیش نظر زمانتیں دینے کا فیصلہ کیا نابالک سزا یافتہ بچوں کی بھی درخواست سے زمانت دائر کی جائے چیف جسٹس محمد قاسم خان پنزاب نیک کورونا وائرت سے نمرنے کے لیے ایک دمار پنزاب حکومن اے وفاق سے تیس عرب روپے مانگ لیے پنزاب حکومن اے ہیلتھ، ایڈوکیشن اور ایکنومک پیکج کے لیے فنڈز مانگے ہیں فنڈز سے محکمہ صحت کو ضروری سامان اور آلات فرہت کیے جائیں گے کورونا وائرس کی ابتدائی تشکیز کے لیے نو موبائل یونٹس کی سرویس شروع جلی انتظامیہ کے سولہ موبائل یونٹس شہریوں کی سکریننگ کریں گے موبائل یونٹس بازاروں میں موجود شہریوں کی سکریننگ کریں گے میکمہ صحت اور سوشل سیکیورٹی کے درمیان معاہدے پر عمل درامت انتبا کا شکار سوشل سیکیورٹی ہسپیڈلز میں کورونا بارڈ میں تائینات عملے کو حفاظتی سامان نہ بھی سکا میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر کی چانب سے وینٹی لیٹرز بھی افراہم نہیں کیے گئے سیبل سیکیورٹی ہسپیڈلز میں کرنٹینا رومز آئیسولیشن بارڈ کا آیا ہے کورونا بارڈ کے خدشیات کے باعث عدالتوں میں سننا تھا ہائی کارڈ میں وہ کلاس آئیلین کی حاضری بدستور انتہائی کم رہی صرف ارجنٹ کیسز بازر گرفتاری درخواستے زمانتوں کی سماعت ہوئی چیف جسٹس کی ہدایت پر ہائی کارڈ میں دفتری سٹارٹ کی تعداد بھی انتہائی کم رہی شاہدرہ موڑ پر گیس ٹینکر میں آتی زرگی واقعے کے زخمیوں کا علاج شارعی خاتوں سمیت تس اپنا چلس گئے تھے سیکڑوں گاڑیا اور موڑ سائیکلیں بھی تباہ ہوئی تھی آتی زرگی سے چلسنے والے تین شہری جمد روڑتے ہیں سات زخمی نیو ہاسپیڈل بے سرے علاج یہاں بی بی سمیت شاہ کی حالت تشریشناک ہے ادھر واقعے میں جلنے والے رکشوں کے ڈرائیور سیکڑ جار پولیس نے رکشے پار کروائے سو سے زائد رکشے تباہ ہوئے نقصان کا ایزالہ کیا جائے متاثرین کا مطالبہ سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہا چیما کے خلاف زائد اساس آجات کیس پر سما کرونا وارس کے خرچات کے پیش نظر آہا چیما کو عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا عدالت نے آہا چیما کے ڈریشن ڈیمانڈ میں چودہ اپرل تک توسیح کر دی عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا ڈالر اور سونے کی قیمت میں اصافہ اندر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گیا ایک ہی روز میں ڈالر کی قیمت میں پانچویں بار اصافہ چار روپے نبتے پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چیاسٹھ روپے پچاس پیسے کی سطح پر پہنچ گیا ادھر دو روز میں سونے قیمتوں میں دو ہزار پانچو روپے کا اصافہ کالیس چوبیس کیرٹ فی تولہ سونہ پچانویں ہزار روپے کی لوگ کا ہو گیا بائیس کیرٹ فی تولہ سونہ ستاسی ہزار تریاسی روپے کا ہو گیا سو بائیب زیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمن راشت کا ایکسپو سینٹر کا دورہ سی ایو میو ہاسپیڈل پروفیسر اسرد اسلم خان ڈی جی ریسکیو رزوان نصیر حمرات ہے ڈاکٹر یاسمن راشت نے ایک ہزار بیسٹروں پر مشتمل ہاسپیڈل کا شائصہ لیا پروفیسر اسرد اسلم خان اور ڈی جی ریسکیو نے سہولیات پر تفصیلاً آگاہ کیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی ذریعہ سارت آن لائن ویڈیو کانفرنس مدیرے سکول ایڈوکیشن پنجاب ڈاکٹر مراد راس اور تمام صوبوں کے بزرائے تعلیم سیکرٹی سکول اور ہائر ایڈوکیشن شریف کانفرنس کا بناتی مقصد تعلیم کے حوالے سے اہم مسائل پر مشابرت کرنا تھا تعلیمی داروں میں چھوٹیوں کے حوالے سے بھی تباتلہ خیال کیا گیا سی سی پیوز دلفکار حمید کی ذریعہ سارت ڈوینل ایسٹیز کا ویڈیو لنک کی جلاس کرونا سے متاثرہ پرات کی ہسپیڈل منتقلی کے لیے ساٹھ جوانوں کی خصوصی ٹیم تیار ہر پلس ٹوین میں دس جوان مکمل کرس کے ساتھ آئیونات ہوں گے پلس ٹوین میں صرف محکمہ صحت کے ملازوین کی موجودگی میں کانک کریں گی دیاری عوضن ساتھیوں اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا جیسے موزی مرز کی بواب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے یہ وائرس اب ہمارے ملک میں بھی پھیلنا شروع ہو چکا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے گریز کریں کرونا سے بچاؤ کے لیے موٹروے پولیس کی آگاہی مہم چاہی کرونا وائرس سے بچنے کا واحد حل احتیاط ہے ڈی آئی جی موٹروے احمد ارسلان کی گفتگو بولے پیٹرولنگ افسران دورانے ڈیوٹی ہاتھ ملانے سے پرحیز کریں موٹروے پولیس کی تمام گاڑیوں میں ہینڈ سینٹائزر ہر وقت موجود رہے والٹن ڈالفن ہیڈکوارٹرز میں دعایہ تقریب کا احتمال اس پی ڈالفن نے کرونا سے حفاظت کے لیے دعایہ تقریب کا احتمال کیا دعایہ تقریب میں اس پی ڈالفن نے اہلکاروں کی حوصلہ افسائی کی ملکی اور قومی سطح پر بواسے بچاؤ کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کی اور شہر میں شام رات کے وقت بارش کی پیش گوئی آج زیادہ درجہ حرارہ چھبیس کم سے کم تیرہ سینٹی ڈگری گریٹ ریکارڈ صبح کے وقت ہمیں ہوا میں نامی کا 353 فیصد ریکارڈ کیا کیا